سیاست میں ہوں اس وجہ سے ہوں کہ ملت کے لئے آواز اٹھا سکو سیاست میں ہوں اس لئے ہوں کہ فرقہ پرستاکتوں کا مخابلہ کر سکو مسلمان کسی سیاستی جماعت کا کسی لیڈر کا گلام نہیں ہے ہم گلام ہیں شریف اور شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلام ہیں آج ہم پہ تم بات کرتے ہو ہم کے خلاف ہم نے اٹھاتے ہو یناسی کا معاملہ یہ ملک ہمارا ہے ہندوستان کو آزاد کرنے والے ہم ہیں ہندوستان کے لئے پھرمانی جنے والے ہم ہیں ہندو مسلمان بھائی بھائی ہیں کوئی ہمارا مالک بنتا ہے کوئی ہمارا سیٹ بنتا ہے تو ہم اس کے لئے تیار ہیں آر ایس ایس کی سوچ کے ساتھ مسلسل لڑائی ہماری ہونی چاہیے دائیس پرتشریف رائیس رکھوبا خابل احترام مولانا وکار شفی صحاب کافی وقت ہو گیا میں زیادہ وقت ناموں کے اندر میں نہیں لینا چاہتا جیڈی ایس کے زلے کے صدر سریش مانگوکر صحاب جنتزل سیکولر کے کارپوریٹرز ڈیفیٹیڈ کارپوریٹرز سینئر لیڈرز سینئر صحافی عزیز اللہ سرمت صحاب انتیاز صدیقی صحاب بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدھا نمست پنچرتنے یاترہ کمار سوامی صحاب نسلسل 45 دنوں سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور اسی زمن میں بیزر زلے میں بہت ہی شاندار طریقے سے بندہ پڑھنا کاشمپور صاحب کے کانسٹنسی سے یہ یاترہ شروع ہوئی اور جب بیدر کے فائنل تعلقہ بسوک اللینڈ کو وہاں پر پہنچی تو وہاں پہنچنے کے بعد کمار رنہ نے اور بندہ پڑھنا نے مجھے کہا کہ آپ گلورگا نارتھ میں ایک پروگرام کیجئے تو چار دن پہلے وہاں سے ہم گلورگا آ کر کے ہمارے پارٹی کے ذمہ داروں سے بات کی دوستوں سے بات کی ساتھیوں سے بات کی اور ان چار دیروں میں دن رات میرے بھائیوں نے میرے ساتھیوں نے مسلسل طور پر دن رات کام کر کے ریلی کو آرگنیز کیا آج کی یہ ریلی گلورگا شہر کی ایک تاریخی ریلی ہے کوئی اس پہ شکو شبانی تقریباً دو کلومیٹر سے زائد اور ایک گھنٹے کا دیر گھنٹے کا انتظار کرتے ہوئے کمارانہ کا انتظار دیر گھنٹہ ٹو ویلرز لگا کر کے آٹوز لگا کر کے بینڈ باجے کے ساتھ ہماری ماں اور بہنیں وہاں تک پہنچ گئی چل کے وہاں سے آئی تو چار دنوں میں جس محبت خلوط کے ساتھ آپ نے آپ کے اس بھائی کو ساتھ دینے کے عظم لے کر کے آپ آگے ہیں میں سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کا دل کی امیق قیرائوں سے شکر گزار ہوں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں سیاسی گفت کو بہت کرنی ہے بہت سارے بات چیت کرنا ہے کمارانہ چونکہ میں نے سوشیل میڈیا کے ذریعے پہلے کہے دیا تاکہ ساتھ بجے ایک منٹ بھی زیادہ نہیں رکھ گئی مگر ایک دو منٹ زیادہ رکھ گئے اس کے باوجود کمارانہ نے ان کے گھریبی جو دوست ہیں انہوں نے کہا کہ بندہ بندہ آپ رکھ جائیے آپ مسلم ایرے کے اندر آپ کی تقریر میں چلنے والی ہے تو یہاں پر رکھ کر کے آپ جائیے تو یہاں پر میں آپ سے زیادہ وقت لینے سیاسی حالات پر گفت کو کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں سید مدر ایڈوکیٹ صاحب نے بہت سارے ایشوز کے تعلق سے آپ کے بیچ میں بات رکھی مولانا وقار اشرفی صاحب شہر کے حالات پر کانگریس کے خائدین کے کارگردیوں کے اوپر کیا کیا معاملات آئے ہیں یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو ڈائس پر بیٹھے ہیں ان سے زیادہ آپ کو معلوم ہے کیونکہ آپ سمپتی کے نام پر اوڑ دالنے کا خامیازہ سب سے زیادہ اگر کسی نے بھکتا ہے تو وہ آپ لوگوں نے بھکتا ہے اڑند کے معاملے میں گلبرگاہ شہر کے زلے کے تاریخ میں پہلی بار ہماری دس خواتین مائیں اور بہنیں جیل کے سلاکھوں کے پیچھے چلی گئی یناسی کا معاملہ جس کا ذکر کمار سوابی صاحب نے کہا گلبرگاہ وہ مرکز تھا جہاں پر جس دن راج سوا میں بل پاس ہو رہا تھا آپ کا اے بھائی باکر فنکشنال میں تمام جماعت کے لوگوں کو میٹنگ بلا کے وہاں پہ منہ اعتجاج شروع کی اور جس کا ذکر دلی میں کانگریس کے لیڈرز گلام نبی آزاد صاحب جیسے لکھائی دین اس کو جو ہے ذکر کر کے وہاں پہ پرس میٹ کرتے ہیں گلبرگاہ بند کرتے ہیں مختلف خواتین کا جو ہے اعتجاج ہوتا ہے جنان دولن ہوتا ہے گلبرگاہ بند کیا جاتا ہے ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے مگر افسوس ہمارے جو نمائندے ہیں ہمارے جو یملے ہیں اسمبلی کے اندر ایک لفظ اس کے تعلق سے بات نہیں کرتے کوویڈ کے اندر ہم اور ہمارے ساتھی جو سوشیل ایکٹیویٹس ہیں چاہے وہ واہج بابا ہے ازگر جلبل ہیں جو لوگ بھی ہیں کوویڈ کے لاکڈاؤن میں رمضان کا مبارک مہینہ آتا اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہم جا کر کے سپرینٹینڈنٹ اف پولیس سے کمیشنر سے بات کر کے یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمارے مسلمان رات میں سہر کرتے ہیں دن بر بھوکے رہتے ہیں روزہ رہتے ہیں اللہ کے لئے ان کو افتار کے لئے دو گھنڈی کی چھوٹ دی جائے دو گھنڈی کی چھوٹ دی جائے دو گھنڈی کی چھوٹ دیتی ہے حکومت اور اسی دو گھنڈے کے اندر تقریباً سات ہزار ٹو ویلرز سات ہزار ٹو ویلرز جہاں پر افتار بیچہ کھلی دا جاتا ہے وہاں پر پولیس کا محکمہ وارلنٹرز کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو پکڑ کر کے فائن ڈالنے کا کام جو ہے یہ دپارٹمنٹ کر رہی تھی آپ نے اس کو بھکتا ہے آپ نے مار کھایا ہے ریم ڈی سیور انجیکشن کے لئے آہاں کار مچ رہا ہے کسی کے والد اسپطال میں ہے کسی کی ماں اسپطال میں ہے آپ کو ریم ڈی سیور کا انجیکشن نہیں ملتا یمیلے صاحب آپ بینگلور میں بیٹھی ہوئی ہیں کون ہے آپ کا پرسانے حال علماء اکران جو ہمارے انبیاء کے والد جن کو ہم سمجھتے ہیں ان کو پولیس بتبیز اس سے سلوک کرتی ہے ان کو مارتی ہے جہاں پر ذکر ہوا یمیلے کے بھتیجے کو مارا جاتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ مار کھاتے ہیں مار کھانے دیجئے ہمیں کوئی ان سے ہمدردی نہیں ہے ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے میری ذمہ داری بھی نہیں ہے میں ان کے ہمدردی کروں مگر میں سیاست میں پچیس سال سے ہوں میرے مرہوب والد استاذ سالت حسین صاحب جنہوں نے گلبرانہ ناز اس الیکشن کے اندر نائنٹین سیونٹی ایٹ میں انہوں نے کنٹسٹ کیا تھا نائنٹین سیونٹی ایٹ میں کنٹسٹ ساڑھے تین سو اوٹ سے ان کی شکست ہوئی ساڑھے تین سو اوٹ سے وہ ہارے جب سے لے کر اب تک مسلسل میرے والد بزرگوار اللہ ان کو مغفرت کرے مسلسل طور پر آباد کی خدمت کرنے کے لئے وہ آئے ہیں چاہے وہ انیس سو بہتر کے فسادات ہو چاہے وہ بابری مسجد کے شہادت کے بات کے فسادات ہو چاہے وہ سمی کے اندر بے گناہ نوجوانوں کو جیل میں جانے کا معاملہ رہا مسلسل طور پر وہ عوام کے لئے ملت کے لئے ملت کو جب بھی تکلیف ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے رہے میں ان کا انسی کر اس لئے کر رہا ہوں کہ مجھے میرے والدوں نے وہی سیکھ دیکھ کر چلے گئے وہی سیکھ دیکھ کر چلے گئے ہیں مجھے کوئی ڈیریکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں جو عوام بیٹھی ہے آپ ہمارے ہائی کمانڈ ہیں آپ میرے لئے ہائی کمانڈ ہیں نہ صرف میرے لئے بلکہ یہاں پر بندہ پندہ کاشمپور بیٹھے ہیں ان کے ہائی کمانڈ کون ہے عوام ہائی کمانڈ ہے کمارانہ کا ہائی کمانڈ کون ہے کرناڑا کی عوام ہائی کمانڈ ہے ہم کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کسی معاملات کے اندر مجھے دو بار الیکشن میں شکست ہوئی ہے ایک الیکشن ہارنا کیا کیا قسم کی باتچیت ہوتی ہے کس طرح کی گفتد ہو ہوتی ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ جیتنے والا نہیں کوئی کہتا ہے کہ ناصر کے پاس پیسہ نہیں کوئی کہتا ہے کہ ناصر کے ساتھ ہی چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں پارٹی کے اندر اس کی عزت کم ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے میں آپ کو ایک کہنا چاہتا ہوں ناصر کے ساتھ سیاست میں عزت بڑھانے کے لیے کم کر لینے کے لیے نہیں ہے سیاست میں ہوں اس وجہ سے ہوں کہ ملت کے لیے آواز اٹھا سکوں سیاست میں ہوں کس لیے ہوں کہ فرقہ پرستاکتوں کا مخابلہ کر سکوں ان کو موت اور جواب دے سکوں ہندو مسلم اتحاد کے لیے جو گلنبرگا شہر کی جو پہچان ہے کھا جا بندے نواز گے سدراز رحمت اللہ علیہ کہ جو سیکھ ہے جو پہچان ہے تمام مذہب کے لیے ہے شہرنب اسویشور دیوستان آپ آئے یہاں پر جو داسو آپ کرتے ہیں وہاں اس داسو ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ تو کوچز ذات کا ہے گریبوں کو کھانا کھلانے کے سیکھ ملتی ہے ہم چاہتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے جب تک ہم زندہ ہیں نہ صرف ہم جب تک زندہ ہیں بلکہ ہمارے آگے آنے والے ہمارے بچے ان کے بچے ہندو مسلمانوں میں بھائیوں کے طرح رہے ایک ماں کے بیڑے بچوں کی طرح رہے کیا معاملات ہو رہے ہیں کوئی اعلان کرتا ہے کہ ہم ہماری جامعہ ملچت کے باہر آ کر کے مائک نکالیں گے محبت کا معاملہ جوارگی کا آدمی یہاں پر آ کر کے اتنی جورت کرے گا کون تھے جب عرم میں جا کر کے بی جے پی کے لوگ لال مشاق انساری رحمت اللہ عالی جنہوں نے امن کا ہندو مسلم اتحاد کا پیغام دیا وہاں سے ہندو مسلمانوں پر لڑانے کی سادش کر رہے ہیں دنگے ہوتے ہیں ٹی وی چینلز کھول کے دیکھئے ٹی وی چینلز کھول کے دیکھئے ایک ہی معاملہ چل رہا ہے مسلمانوں کے خلاف مسلسل طور پر بیانات دیا جا رہے ہیں مسلمانوں کو ایک ایسا سے کم تری میں دالنے کیلئے مسلسل طور پر یہ معاملات ہو رہے ہیں آج یمیلے کون ہے کل یمیلے کون تھا آگے کون بننے والا ہے اس کو نکال کے رکھ دو آپ نکال کے رکھ دیجئے اس چیز کو ہمارا مقابلہ یمیلے کے کرسی کے لیے نہیں ہے نہیں ہے یمیلے کرسی کی ہمارا مقابلہ نہیں ہے ہم سیاست میں یمیلے بننے کے لیے نہیں ٹھینے ہوئے ہیں ہماری سوچ اس سے کہیں زیادہ ہے اس سے کہیں اونچی ہے ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم ان فرقہ پرستاکتوں کو ہماری آگے آنے والے نسلوں کو ہمارے بچوں کو ہمارے پوتوں کو ہمارے برپوتوں کو ہندوستان میں جینا ہے یہ ملک ہمارا ہے ہندوستان کو آزاد کرنے والے ہم ہیں ہندوستان کے لیے پھرمانی جنے والے ہم ہیں آج ہم پہ تم بات کرتے ہو ہم کے خلاف ہمیں اٹھاتے ہو ہندو مسلمان بھائی بھائی ہیں کیا ہے کوئی ہمارا مالک بنتا ہے کوئی ہمارا سیٹ بنتا ہے تو ہم اس کے لئے تیار ہیں رسس کی سوچ کے ساتھ مسلسل لڑائی ہماری ہونی چاہئے مسلسل طور پر رسس کی ذہنیت کے خلاف ہم کو لڑنا ہے ہمارے اوٹ سیٹ بچانے کے لئے مدی جیے مدی جیے میں ایک کینڈیڈیٹ ہوں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں ہاں جوڑ کے کہہ رہا ہوں اللہ کے واسطے آپ کو اللہ کے واسطے سیٹ بچانے کے لئے اوٹ مدی جیے آپ کا اوٹ فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف لڑنے والے کے لئے دیجئے اپنے آواز کو بھلت کرنے والے کے لئے دیجئے کیا ہوگا کانگریس جیتے گی کیا ہوگا بیجے پی جیتے گی درنے کی ضرورت نہیں کون ہے آج امیلے کانگریس ہے مسلمان ہے بتائیے آپ ان چار سالوں میں کبھی آپ کو محسوس ہوا ہے کہ یہاں پر گلپرگا سے ایک مسلم یم ملے ہے کانگریس کا یم ملے ہے جب بھی وقت آیا جب بھی ہم پہ دباب دالا گیا کوئی بھی آواز اٹھنے والی نہیں ہم کریں گے کیا کریں گے بڑے صاحب سے بات کریں گے چھوٹے صاحب سے بات کریں گے ہمیں ایک مشاورتی میٹنگ کریں گے میں فون کروں گی نہیں ہونے والا بھائی نہیں ہونے والا آپ کی دل میں محبت ہے رکھئے کسی لیڈر کے ساتھ رکھئے اس جبوری نظام میں اپنی اوٹ کی اہمیت کو سمجھئے اپنی اوٹ کی اہمیت کو سمجھئے یہ ڈر کر اوٹ دالنا ارے وہ ہمارے صاحب بولے اس لیے اوٹ دال رہے ہمارے کارپریٹر صاحب بولے اوٹ دال رہے کارپریٹر کو اوٹ دالے ختم ہوگا ہے معاملہ کارپریٹر کو جتا دیئے یہ اوٹ کرناٹکہ کے سنکہ پرست طاقتوں کا موت توڑ جواب دینے کے لیے اوٹ دالنا ہے آپ کے لیے آپ کے لیے یہ بھائی مسلسل طور پر دو الیکشن ہارا ہوں دو الیکشن ہارا ہوں مگر کبھی ہمت رہی ہارا ہوں یہ تیسرے الیکشن کے لیے میں آپ سے اجازت لینے کے لیے یہ آپ پر کھڑا ہوں وہاں مجھے اجازت آپ کی چاہیے میرے مرہوم والے اب اس دنیا میں نہیں رہے دو الیکشن ہارنے کے بعد ان کی جو ہمت تھی میرے لیے میرا پیسے کا نقصان ہوا میرے پراپٹی میں بیچا ہوں ہر چیز بیچ کر کے دعو پر لگا کر کے میں کھڑا ہوا مگر آج میں آپ سے انصاف مانگتا ہوں آپ مجھے بولیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سیٹ بچانا ہے تو ناصر اصر اصطا در الیکشن نہیں کھڑا ورنے والا ہے آگے بھی کوئی مسلمانوں کے بیچ سے ملت کی آواز بن کر ملت کی تڑپ لے کر کے لڑ کر کے سیاست میں کرسی نہیں تیارہ حاصل کر سکتا میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے والد نے مجھے کہا ناصر تجھے چمچہ گری کرنے کے لیے سیاست میں نہیں چھوڑا ہوں لڑنا عوام کے لیے لڑنا گریبوں کے لیے لڑنا ملت کے لیے لڑنا دلیتوں کے لیے لڑنا پیچھوں کے لیے لڑنا جسٹس کے لیے لڑنا دو بار الیکشن ہارا ہوں تیسری بار کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس بار بھی میں الیکشن ہاروں گا اگر میرا بیٹا اگر مذر بھئی کا بیٹا آپ کا نوجوان کو ہی بچہ کر کے مجھے بولے گا کہ ناصر انکیل ناصر صاحب سیاست میں مجھے جانا ہے تو میں اسے کیا سیکھ دوں کیا سیکھ دوں اسے آپ جا کر کے سیاستی لیڈر کی چمچہ گریت کرو آپ جا کر کے اس پارٹی کا اوٹ بینک ہے اس پارٹی میں رہو بولو بیٹا پیشے کی ضرورت ہوتی ملت پیشے پر بکنے والی پہلے پیشے کم آباد میں دیکھ پھلوں مجھے جواب دیجئے آپ دو بار آ رہا ہوں تیسری بار پھر آپ کے ساتھ میں ہوں مزلسل پانچ سال کسی ایشو کے اندر کسی مسئلے کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ناصر اسے نستاد کے آنکھوں میں خوف نظر آیا ہے ناصر اسے نستاد کے مزاز میں چمچہ گریہ نظر آئی ہے تو بول دینا آج علاج کرتا ہوں میں سیاست میں نہ مہن ہوں گا میرے نہ آنے والے کوئی بچے رہیں گے یہ میں اعلان کروں گا سیاست چمچہ گریہ اقتدار حاصل کرنے کا نہیں ہے جے جے پی سے تھا ہمیں کینڈیڈیٹ یڈور اپس آپ ایک سال تک بولا ہے کو میریشنر بناؤں گا کسی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ کسی پارٹی کے خوش کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو یاد رکھیے آگے آنے والے نوجوان نسلوں میں سے کوئی بھی سیاست جو ہے ملد کا ضرد لے کے آگے نہیں بڑھنے والا آج کمہ رانہ نے مجھے ٹائم دیا ان کا پنچ رتنا پروگرام عوام کے لیے ہے آپ تباہم لوگوں کو مالو کمہ رانہ ایک واحد ایسی طاقت یہی کانگریش ہجاب کے معاملے میں خاموش سب سے پہلے کرناٹک میں بیان مائی دیا بسٹ سٹیٹمنٹ اجازت نہیں لیے کس کی بھی اجازت نہیں لیے بندہ پندہ دیکھے بہت سبردستی ہے بولے کمہ رانہ بہنی گھڑ بولے یہ نارزی کے اندر اجازت کی لیے گئے پرمیشن لے گئے اللہ کی غصم نہ کمہ رانہ کی پرمیشن لیے نہ بندہ پندہ کی پرمیشن لیے مگر جب جناہ نولو نہ ہوا آئی جی آفیس میں بیٹے ہیں اپنے فون کس کا آتا کمہ رانہ کا very good ناصر ڈرنے کی ضرورت میں ہے مائی تیرے ساتھ ہوں آئے تھے نہیں یہاں پر آئی جی کے اندر سٹائک وہ تو میٹنگ کے لیے آئے تھے بندہ یہ جو جناہ دوران کا جو چار پانچ لاکھ کا جو مجمع جو جمعہ آتا وہاں پر آپ آئے تھے گلبرگہ بند کرنے کے بعد الوک کمہ رائی جی میٹنگ لیے پیس کے لیے وہاں پر بیٹھے ہوئے یہ کمہ رانہ فونگر کہ don't need to worry we are with you یہ تڑپ جس کے پاس ہے وہی سیکلر ہو سکتا ہے مجھ میں تڑپ ہے اس کا احساس آپ کو ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ناصر رسل مستاد احساس والا ہے ملت کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے ملت کے خلاص کے جو پھر کا پرست طاقتیں ہیں ان طاقتوں کو مطور جواب دے سکتا ہے تو مجھے آپ کا اشارہ چاہیے آپ کا ساتھ چاہیے ایک لڑائی میں لڑنا چاہتا ہوں آج بہت وقت ہو گیا بندہ پندہ کو میں رکھایا ہوں بہت ماملات رہے گا انشاءاللہ میں آخر میں ایک شیر کہہ کر اپنی بات کو قتم کروں گا مطعید ہو مطعید ہو تو بدلنا لو انسان میں گلشن مطعید ہو تو بدل دالو انسان میں گلشن منتشر ہو تو مر جاؤ منتشر ہو تو مر جاؤ روتے کیوں ہو موسیقی 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 موسیقی